ماشاءاللہ جتنے افراد موجود نے ذرا بیار محبت سارے مل کے سلامتا جواب دو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاوز باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکت جاکم رسول من انفسكم عزیزم علی معانی تم حریثم علیکم بالمؤمنین رنف الرحیم زیوکار علماء کراؤں دوستو بدرگو ساتھیو یقیناً اج دیئے محفل آج دیئے مجلس اس دا بڑا پیارا اور خوبصورت ترین انوان سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ساڑھے آج دے مہمان خصوصی حضرت مولانا اسماعیل عطیق صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ فرمائے انہوں جو پہلی صفت پہلی شان پہلا مرتبہ پہلا مقام وہ کیا ہے فرمائے یقیناً آئے تو آڑے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے اور اللہ پاک دی ساری مخلوق اندر اللہ پاک کسے نو کوئی سب تو بلند شان دے سب تو بلند رتبر مقام دے وہ اے ہی ہے کہ اللہ کسے نو اپنا رسول بنا لے اور اللہ نے اس کائنات دے اندر سب تو عرفہ اور عالی ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اپنا رسول بنائے اور جیڑا بندہ اس حسیت نال نبی علیہ السلام نو پہچان لیندہ ہے کہ محبوب اللہ دے رسول لے اور دنیا اندر بھی کامیاب ہو جاندہ ہے تے آخرت اندر بھی ہو کامیاب ہے جس نے ہر شان منی ہر مقام منیا ذلفان تے ذکر نو منیا اے مننا عبادت ہے لیکن رسول دی حسیت نال شان نو نہ پہچانیا او بندہ اتھے بھی نکام اتھے اگلے جہان بھی نکام میں ایک بات کہنا چاہنا جیڑا مصطفی علیہ وسلم نو رسول انہ دی حسیت نم مان لے پھر او بندہ زندگی بر کدھی اللہ نل شرک نہیں کرتا رابطی مخلوق اندر سب تو عرفہ اور عالی ذات میرے نبی دی ذات ہے اور پیغمبر نو اللہ پاک نے سب تو انچہ شان اور عظمت مقام عطا کیتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا رسول بنا لیا ہے رابطی ساری مخلوق سب تو افضل اور عالی ذات مصطفیٰ دی ہے اور مصطفیٰ رابط رسول نے پھر اور کیڑا ہو سکتا ہے مخلوق جو جس نو داتا کیا جائے یا جس نو غوث کیا جائے اے سارے عہدے بڑے ہیں لفظ رسول تو اور رسول شان سب تو بلند ہے اور رسول میرے عرطوار محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جیڑا پیغمبر صلی اللہ وسلم نو رسول ان دی اسی اتنا جان لیندہ ہے پہچان لیندہ ہے پھر وہ بندہ قدیب بدت بھی نہیں کردہ دوسرے ماں نے اندر وہ بندہ تکلید بھی نہیں کردہ آج معاشرے اندر مسلمانہ دے اندر مساجد و مدارس اندر گھران دے اندر کروباری معاملات ہر جگہ دے ملاوٹ ہے سود ہے شراب ہے جوا ہے ہر حرام کا کام موجود ہے ایک کیونے ساریاں چیحالتاں وجہ کیا ہے کہ اس امت نے مصطفیٰ دے حسن و جمال نو تے سنیا پڑیا دیکھیا ہے پیغمبر دیا ذلفان دا تذکرہ تو پڑیا اور کیتا ہے مصطفیٰ دے چمکتے ہوئے دانت انا دی اسمت نو تو مانیا ہے لیکن اس امت نے صحیح مانیا اندر مصطفیٰ نو رب دا رسول نہ جانیا ہے نہ مانیا ہے آئیے جانئے کہ مصطفیٰ کون نے اللہ دے رسول اور کائنات دے اندر کوئی کافر ایسا نہیں ہے جو مصطفیٰ دے حسن و جمال دا انکاری ہوئے ابو جال مصطفیٰ دے حسن و جمال نو ماندہ ہے ابو لا مصطفیٰ دے حسن و جمال تو قربان جاندہ ہے ابو طالب نے ساری زندگی مصطفیٰ نے مسلام دی خدمت کیتی ہے دینِ اسلام واسطے کوشش کاوش کیتی ہے مصطفیٰ نے آخری وقت ایک ہی بات کہی کہ چچا میرے کان اچھ کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منو محمد بن عبداللہ تو مانتے ہو محمد رسول اللہ مان لو ابو طالب نے نہیں مانا جنت میں جا سکتا کامیابی واسطے مصطفیٰ رسول ماننا ضروری ہے اور ساڑی کانفرنس دا انوان بھی سیرتِ رسول ہے آئیے تھوڑے دے وقت اندر اسی چانیے کہ مصطفیٰ رسول دی حسیت نہ آپ دی شان اچھ کم رسولم من آنفوسکم عزیزن آلی مانی تم حریصن آلیکم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْ فُرْایِمْ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئینے رسول بن کے آئینے پھر میں کہنا چاہنا وان سرکار کی آمد مرحبا مگر رسول دی اسی اتنام منتھار کی آمد مرحبا مگر رسول دی اسی اتنام مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا مگر رسول دی اسی اتنام دنیا اندر چتنے بھی کافر نے پیغمبر دی ہر شان من دینے ہر آسمت انہوں مان دینے اخلاق والا مان دینے صحبہ حسبہ نصب مان دینے عبداللہ دا لختے جگر مان دینے سیدہ آمنا دا نور نظر مان دینے سردار عبدال مطلب دا کوتا مان دینے پیغمبر دی ذلفان دا تذکرہ کر دینے محبوب دے سونے حسن نوں مان دینے اختلاف کس بات دے کافرانال اختلاف کس بات دے مشرقین دینال مصطفیٰ دے رسول دی اسی اتنام اختلافیں حدیث پاک سیئل بخاری اندر ہیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد درا پیار نہ محبت نہ سارے زوگ نہ سل اللہ علیہ وسلم سارے ملکیں میرے دال پڑھنے سل اللہ علیہ وسلم شکل میں اجمل اکل میں اکمل نتک میں فیصل خلق میں افضل شکل میں اجمل اکل میں اکمل نتک میں فیصل خلق میں افضل جامیوں مجمل خطبہ احمد سل اللہ علیہ وسلم جنا میرے نبی دا دیوان ہے میرے مصطفیٰ دا پروان ہے میرے نال مل کے پڑے گا سل اللہ علیہ وسلم میرے دوالے پیرو مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم پاک دیا دیسے پاں سیول بخاری اندرہم سلوہ دیبیہ دا موقع نبی علیہ السلام مشرقین دے نال قریش مکہ دے نال سلوہ پہ کر دینے سیدنا مولا علی رضی اللہ سلوہ دا مولا علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم پاک دا نام محمد رسول اللہ لکھے آئے جو مشرقین مکہ نے ویکھے آئے مصطفیٰ دا نام آگے رسول اللہ لکھے آئے سارے کافر پکار اٹھیں سارے کافر بول اٹھیں جیڑے سونا مندے سن سارے بول اٹھیں اور کہنے لگے ہمارا تو اختلافی اسی بات پہ ہے ہم محمد بن عبداللہ تو مانتے ہیں لیکن ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے اگر محمد رسول اللہ مان لے پھر سارے جگڑے ختم ہوتے ہیں سارے اختلاف ختم ہوتے ہیں آئے مانیے مصطفیٰ کو رسول اللہ سیدنا علی پاک نوں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی پیارے جی مابوب جی فرمایا کوئی بات نہیں صلا کرنی ہے کاٹ دے لفظ رسول نوں مٹا دے ایتھو لفظ رسول نوں اس ورکے تو ختم کر دے لفظ رسول نوں لکھ دے محمد بن عبداللہ اگر میں محمد رسول اللہ وآہ دے میں محمد بن عبداللہ بھی آم اس حصیت نوں لکھ دے اس شان نوں لکھ دے سیدنا علی نے جانے ہاں مصطفیٰ نوں مولا علی نے پہچانے ہاں مصطفیٰ نوں سیدنا علی پاک جان دے نے مصطفیٰ کون نے رب دے رسول نے لکھ جاکم رسول رسول مانیے مصطفیٰ نوں رسول دیا سیف نہ جانیے سیدنا علی پاک نوں نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی بات نہیں لفظ رسول ہٹا دے تے محمد بن عبداللہ لکھ دے علی فرما دے مابوب قربان جوانت وڑی سیرت تو مابوب قربان جوانت وڑے حکم تو میں علی دے اندر اتنی جرہ تھی کوئی نہیں میں علی اندر اتنا ہنسلہ ہی کوئی نہیں میں علی دا ایمان گوارہ کر دائی کوئی نہیں جتھیں ایک مرتبہ رسول اللہ لکھیا جائے پھر مٹا سکتے نہیں مٹایا جا سکتا جب رسول اللہ کے نام سے کیک بنا لیا گیا اوپر رسول اللہ کا نام لکھ لیا گیا پھر کیوں اس کو کھاتے ہو کیوں کھاتے ہو میں اشارتاً بات سمجھانا چاہتا ہوں جو نبی علیہ السلام دی طرف نسبت کر کے مصطفیٰ دا روزہ ہر چونک اندر بنا لیا گیا ہر کلی اندر بنا لیا گیا پھر کیوں مٹاتے ہو جب رسول اللہ کتنے نسبت کی ہے تم نے جانا ہی نہیں مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو نے فرمایا لَقَدْ جَاکُمْ رَسُولَمْ مِنَا نَفُسِكُمْ عزیزون علیہ مانی تم حریصون علیکم بِالْمُومِنِینَا رَوْفُ الرَّعِيمِ آئیے پہچانیے مصطفیٰ نو آپ اللہ دے رسول نے رسولوں نے دی سی اپنا پہچان نام غور فنمانا دی سی پاک سیل بخاری اندر میرے دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک دے سامنے سیابا اکرام بیٹھے نے ایک جہادی جتھا مصطفیٰ دے سامنے بیٹھے ہم راتے مہلے نبی علیہ السلام ہر سیابی کو لو پوچھ دے نے سارا جن کیویں دی کارگردگی ادا کی دیئے کنے کافرہ نو مارے ہیں کنیا عورتہ نو غلام بنائے ہیں کنے بچیاں نو غلام بنائے ہیں ہر سیابی اپنی کارگردگی بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام دا ایک سیابی پولیا تے کہن لگا مابوب وہ فلاہ ایک بند ہے انہیں بڑی چورت نہ بڑی بہادری نہ جنگ کیتی ہیں بڑے کافرہ نو مارے ہیں انہیں بڑا اسلام دا فیدہ کیتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی زبانے نبو وچھو فرمایا اے میرے پیارے سے آبا جان لو جسے بندے دے بارے کیا جا رہے ہیں وہ بڑی چورت اور بہادری نہ لڑے ہیں جان لو یہ بندہ جب مرے گا جائے گا جہنم میں یہ جب مرے گا جہنم میں جائے گا ان نبی علیہ السلام دی بات سنیے سیابہ اکرام نے اور سیابہ جان دے نے مابوب کدھی اپنی مرضی نہ بولے نہیں بولے کدھوں پول دے نے وَنَّجْمِزَا حَوَا مَا سَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُوَنِ الْحَوَا اِنْحُوَا اِلَّا وَایُوِيُوہا مصطفیٰ جدوں پول دے نے اللہ دی وہی نہ پول دے نے نہیں سمجھائی دوسری عدی سے پاک بخاری جی سننا میرے دوڑے پیروں مرشد جانابے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو لیک بندہ آیا میدانے جہاد چو نکل کے نبی پاک کو آیا کہن لگا مابوب جی ایک بات دسو ایک مسئلہ دسو جی مابوب پچھو کی پچھنا چاندے ہم کہن لگا حضور کا لے جے میں تلوار لے کے کافران دے مقابلے نکل پاوام کافران دے نہ لڑائی کرام میں خود اللہ دی راج شہید ہو جاما مابوب میرے زندگی دے پچھلے کنا معاف اور جانگے مصطفیٰ علیہ وسلم نے نبوت دی زبان تو ارشاد فرما دیتا ہے اے میرے پیارے جے تو جرت بہادری نہ لڑے کافران دے مقابلہ کریں اللہ دیرے پچھلے کناوانو معاف کر دے وے گا اے بندہ جلدی نہ مصطفیٰ دی مجلس جو نکلے آئے میدانے کارزاچ جان لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے سیابا جرے بندہ ہونے نکل کے گیا انہوں بلایا جائے انہوں لے آندہ جائے نبی علیہ السلام کو لے آندہ گیا فرمایا میرے پیارے جتو تو مسئلہ پوچھے آم میں تنوں مسئلہ دسے آم تو کیا سارے گنام آف میں کہا سارے گنام آف تو کیا جنہ چھے جاوان میں کہا بالکل جنہ چھے جاوان گا ہونے جبریل آئے نے رب دا پیغام آیا ہے اللہ پاگ نے فرمایا ہے مابو بینو کہہ دے اوہ کرزا ماف نبی پاگ جدوں بول دے نے رب دے حکم نہ بول دے نے مصطفی علیہ السلام نے خبر دیتی ہے اے بندہ جہنم اچھاہے گا ایک سیابی کین دہم میں اوہ دا پیچھا کرنا شروع کر دیتا غور کراں وے کھاں تے سیئی کیویں حدیث مصطفیٰ پوری ہوں دیئے کہن لگا نبی علیہ السلام دے فرمان تو بعد دوجہ دے نے بندہ میدانے کرزا جد رہاں انہیں بڑا ہی ڈٹ کے کافران دا مقابلہ کی دیں بڑے کافرانے مارے نے اے دی ذات دے بڑے زخم آگے زخمیاں لے خیمے چھ پیا ہویاں نبی علیہ السلام نے پوچھے آ اوہ بندے دے بھارے دس سو دے صحیح کی خبریں ایک سیابی کین لگا مابوب فلاں خیمے اندر زخمیاں در اوہ بندہ پیا ہویاں نبی علیہ السلام نے فرمایا جائے گا جہنم اندر انہیں ایک سیابی اوہ دی تاڑ اندرے اوہ دے غور و فکر کر دے پیام اے کیونے جہنم چھ جائے گا اچانک کیوے خدام اے بندہ زخمہ دی تاب نہ لے انداؤیاں برداشت نہیں کیتا اے نے سبر نہیں کیتا اپنی تلوار نو زمین تے رکھے ہیں اوہ دی نوک بلند کیتی ہیں اوپر اپنا سینہ رکھے ہیں سینہ دو لخت ہو گیا اے بندہ دنیا تو فوت ہو گیا اے خود کو شکر کر گئے دنیا تو چلا گیا نبی علیہ السلام دا سیابی انہوں مصطفیٰ نو خبر دے نارے ہیں جنہ دی مصطفیٰ نے تربیت کی دی ہیں جنہوں مصطفیٰ نے صدوارے ہیں جنہ دی رہنمائی مصطفیٰ نے کی دی ہیں جنہیں نبی علیہ السلام دی مدینہ یونیورسٹی پڑھے نے اوہ سے آبی نبی علیہ السلام کو پایا دے آکے خبر دینی چاہی دی ہے سیابی نو کہنا چاہی دے محبوب تسی دے غیب جان دے ہو کل خبر دیتی ہے آج پوری ہو گئی ہے نبی علیہ السلام دا سیابی چل دا آرے ہیں نبی علیہ السلام کو دے جنہوں محبوب دے سامنے ہوں دے دے پڑھ دے اشہادو انہ کا اشہادو انہ کا لہ رسول اللہ محبوب میں جان گیا تسی اللہ دے رسول ہم لگا جاکم رسول لگا جاکم رسول مینہ انفسکم او مینہ انفسکم عزیزن علیہ مانیتم حریسن علیکم بالمومنین رو فرعیم نبی علیہ السلام نے وکیا کہ کل خبر جت دی ہے آج پوری ہو گئی ہے کہ تے سیابی دا کی دا خراب نہ ہو جائے سیابی دا منحج خراب نہ ہو جائے نبی پانف میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اِنَّمَا آنَا عَبَدُ اللَّهِ وَرَسُولُونَ اے میرے سیاباں میں جیڑی خبر دیتی ہے رب نے میری طرف وحی کی تی ہے میں تے اللہ دا بندہ دے رب دا رسول آئیے جانئے مصطفیٰ کو پہچانئے مصطفیٰ کو آپ کی عزت و عظمت کو سننا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو کون محبوب صرف اس شان کو پہچان لو کہ مصطفیٰ رب کے رسول ہے رسول وہ ہوتا ہے جو کائنات میں سب سے بلند درجے پہ ہو رسول وہ ہوتا ہے جو پوری مخلوق میں سے سب سے حسین و چمیل ہو رسول وہ ہوتا ہے جس کی مکمل رہنمائی آسمان سے رب ڈریکٹ کرتا ہے رسول وہ ہوتے ہیں جن کے آنے کے بعد عورتوں کو عزت ملتی ہے مصطفیٰ رسول کی حسیت سے آئے بچیوں کو عزت ملی مصطفیٰ رسول کی حسیت سے آئے جرائم ختم ہوئے شراب حرام ہوئی سود حرام ہوا مصطفیٰ کی آمد کے ساتھ لوگوں کی زندگی میں بید تبدیلی آگئی مصطفیٰ کے آنے کے بعد وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے محبوب بن کے ایک دوسرے کے پیارے بن کے ایک دوسرے کے لات دوہارے بن کے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن کے ایک دوسرے کے لیے جان کا نظرانہ دینے والے بن کے انہوں نے جان لیا تھا کہ مصطفیٰ کون ہے رب کے رسول ہیں رسول کی حسیت سے جاننے میں میری اور آپ کی نجات ہے و آخرو دعوانا الحمدللہ رب اللہ رسول کی حسیت سے جاننے میں